بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام زشان فرید ہے اور میں آج آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں سب سے پہلے دوستوں سے ایک درخواست ہے کہ آپ میری ویڈیوز کے اوپر کومنٹ سیکشن میں کومنٹس ضرور کیا کریں تاکہ آپ کے کومنٹس کو مدن نظر رکھتے ہوئے میں اپنی ویڈیوز کی مزید اصلاح کر سکوں فلویک ایسڈ ہیومس کے آرگینک ایسڈز کی ایسی ورائیٹی ہے جو ہر پی ایچ لیول پر پانی میں حل پذیر ہے فلویک ایسڈ سمندری جڑی بوٹیوں سے تیار ہوتا ہے اور یہ زمین کی گہرائی میں دو سو سے لے کر دھائی سو فٹ کے نیچے ہیومیفیکیشن کے ذریعے بنتا ہے اس کی رنگت ییلوش اور ییلوش براؤن ہوتی ہے جبکہ ہیومیک ایسڈ کی رنگت ڈارک براؤن ہوتی ہے اس کے علاوہ فلویک ایسڈ کا مالیکیولر وزن بہت ہی کام ہوتا ہے جبکہ ہیومی ایسڈ کا مالیکیولر وزن زیادہ ہوتا ہے اس کے علاوہ دنیا میں پودوں کے اندر تیزی کے ساتھ جذب ہونے والی چیزوں میں فلویک ایسڈ بھی شامل ہے یہ دوسرے خوراکی اجزاء کو لے کر پودوں کے اندر بہت تیزی کے ساتھ داخل ہو جاتا ہے اور انہیں جذب کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ پودے فلویک ایسڈ کو آسانی کے ساتھ جذب کر سکتے ہیں بنیادی طور پر فلویک ایسڈ اور ہیومیک ایسڈ میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ فلویک ایسڈ پودوں کی خوراک ہے اس کے علاوہ دوسرے خوراکی اجزاء کو پودوں کے اندر لے جانے کا سبب بنتا ہے اور ایسے خوراکی اجزاء جو پودوں کے اندر جذب نہیں ہو سکتے یا بہت سلو جذب کرتے ہیں یا اپنی وہ اریجنل ساخت کو برقرار نہیں رکھ سکتے ان خوراکی اجزاء کو چلیٹ کرنے کا بھی سبب بنتا ہے ایسے خوراکی اجزاء جو اپنی ساخت کو برقرار نہیں رکھ سکتے انہیں چلیٹ کرنے کے بعد بہت تیزی کے ساتھ پودوں کے اندر لے جانے کا سبب بنتا ہے جبکہ ہیومی کے سٹ بنیادی طور پر زمین کا اصلاحکار ہے یہ زمین کی اصلاح کرتا ہے اس کے علاوہ زمین میں وطر کی اصلاحیت کو بڑھا دیتا ہے زمین کے اندر سے نمکیات کا اخراج کرنے کا سبب بنتا ہے اور زمین کی ذرخیزی میں اضافے کا سبب بھی بنتا ہے یعنی کہ فلوی کے سٹ پودوں کی خوراک اور دوسرے خوراکی اجزاء کو پودوں کے اندر لے جانے اور ایسے خوراکی اجزاء جو اپنی ساخت کو برقرار نہیں رکھ پاتے ان کو چلیٹ کرنے کے بعد پودوں کے اندر لے جانے کا سبب بنتا ہے اور ہیومی کے سٹ زمین کا اصلاحکار ہے